السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم محسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی محترم سامعین اکرام اور خواتین اسلام آج آسان شریعت سیریز کے تحت ایک سوال کا جواب آپ کے سامنے پیش خدمت ہے سوال یہ ہے کہ کیا بہنوئی سے پردہ ہے اور کیا خالو سے پردہ ہے عورت کا یا اس کے پھوپا سے اس کا پردہ ہے یا نہیں تو ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عورت کا پردہ ان لوگوں سے نہیں ہے جن سے وہ کبھی بھی شادی نہ کر سکے ایسے لوگ جن سے کسی عورت کی کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی ایسے لوگوں سے عورت کا پردہ نہیں ہے جن کو ہم کہتے ہیں محرم اور جس کی جمع آتی ہے محارم تو جو محارم ہیں اور ایسے محارم جن سے کبھی بھی عورت کی شادی نہیں ہو سکتی تو عورت کا ان سے پردہ نہیں ہے باقی جتنے بھی لوگ ہیں عورت کا ان سے پردہ ہے عورت اُن کے سامنے اپنی زیب و زیند کا اظہار نہیں کر سکتی اور جن سے شادی وہ نہیں کر سکتی ہے سے ان کی شادی عورت کی شادی نہیں ہو سکتی وہ وہ لوگ ہیں جو اس کے خونی رشتدار ہیں یا تو جس کو ہم نصب کہتے ہیں کہ نصبی رشتدار ہیں خونی رشتدار ہیں جیسے بھائی ہے باپ ہے دادا ہے نانا ہے بیتا ہے بھانجا ہے بھتیجہ ہے یہ تمام لوگ جن سے کسی عورت کی شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی تو ایسے لوگوں سے عورت پردہ نہیں کرے گی اسی طرح دوسرا رشتہ کہ اگر روائی رشتہ ہے یعنی کسی عورت نے کسی لڑکی کو دودھ پلایا ہے تو ایسی صورت میں اس دودھ پلانے والی جو عورت ہے اس کے جکنے رشتدار ہیں وہ اس لڑکی کے رشتدار ہو جائیں گے خونی رشتے کی طرح تو ایسے لوگوں سے بھی اس کی شادی نہیں ہو سکتی چونکہ شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی اس لیے ان سے لڑکی کا پردہ نہیں ہوگا تیسرے وہ رشتدار جن سے کبھی بھی عورت شادی نہیں کر سکتی شادی ہونے کی وجہ سے چاہے وہ لڑکی کی شادی ہوئی ہو اس وجہ سے رشتہ بنا ہے یا اس کے باپ کی شادی ہوئی ہو یا اس کے ماں کی شادی ہوئی ہو جس کی وجہ سے رشتہ بنا اس وجہ سے اب وہ ان رشتداروں سے شادی نہیں کر سکتی جیسے مثال کے طور پر اگر بہو بنتی ہے لڑکی تو اپنے سسر سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی اسی طرح ایک ساس اپنے دامات سے شادی نہیں کر سکتی تو یہ چند مثالیں تھیں جس میں عورت ان رشتداروں سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی لیکن ان رشتداروں میں کہیں بھی جن سے وہ شادی کبھی بھی نہیں کر سکتی ان میں کہیں بھی بہنوئی کا یا خالو کا یا پھوپا کا ذکر نہیں ہے سور نور میں اللہ تعالی نے جہاں یہ بیان کیا ہے کہ عورت فلان فلان لوگوں کے سامنے اپنے زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہے اس میں نہ تو بہنوئی کا ذکر ہے نہ تو پھوپا کا ذکر ہے نہ ہی خالو کا ذکر ہے تو ان تینوں لوگوں سے بہنوئی سے بھی ایک عورت کو پردہ کرنا ہے اسی طرح پھوپا سے بھی پردہ کرنا ہے اسی طرح خالو سے بھی پردہ کرنا ہے کیوں کیونکہ بہنوئی سے شادی ہو سکتی ہے کیونکہ خالو سے شادی ہو سکتی ہے کیونکہ پھوپا سے شادی ہو سکتی ہے یہ رشتدار ایسے ہیں جن سے نکاح کی حرمت عبدی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی ہے بعض صورتیں ایسی بنیں گی جس میں ان لوگوں سے شادی ہو سکتی ہے تو جن لوگوں سے کسی بھی موقع پر شادی کا امکان موجود ہیں ایسے لوگوں سے عورت کو پردہ کرنا ضروری ہے کیونکہ بعض لوگوں کے ہاں غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ چونکہ بعض صورتوں میں بہنوی سے شادی نہیں ہو سکتی یعنی اگر بہنوی کے رشتہ ازدواج میں اگر بہن ہے تو ایسی صورت میں چونکہ شادی نہیں ہو سکتی تو بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ بہنوی سے پردہ ہی نہیں ہے یا یہ کہ خالہ کے رشتہ ازدواج میں رہتے ہوئے خالو سے شادی نہیں ہو سکتی اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ خالو سے پردہ نہیں ہے یا پھوپی کے پھوپا سے رشتہ ازدواج میں رہتے ہوئے چونکہ پھوپا سے شادی نہیں ہو سکتی اس لئے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ پھوپا سے پردہ نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے ہاں یہ رشدار ایسے ہیں جن کی محرمیت عبدی نہیں ہے جن سے شادی کرنا ہمیشہ کے لیے ممنوع نہیں ہے بلکہ ان سے شادی ہو سکتی لیکن ہاں ٹھیک ہے کہ اگر وہ رشتے جیسے بہن ہے یا پھوپی ہیں یا خالہ ہے اگر ان کے رشتے ازدواج میں ہیں ان کی زوجیت میں ہیں تو اس صورت میں شادی نہیں ہو سکتی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میرشاد فرمایا یہ بیان کرتے ہوئے کہ کنوں عورتوں سے شادی نہیں ہو سکتی فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنِ الْأُخْتَيْنِ کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے یعنی ایک اگر بہن سے کسی نے نکاح کر لیا ہے تو اس عورت کے رشتے ازدواج میں یا زوجیت میں رہتے ہوئے دوسری بہن سے شادی نہیں کی جا سکتی اسی طرح صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک عورت اور اس کی پھوپی دونوں کو ایک آدمی زوجیت میں اپنے رشتے ازدواج میں جمع نہیں کر سکتا وَلَا بَيْنِ الْمَرْأَتِيْ وَخَالَتِيْا اسی طرح کوئی بھی شخص کسی عورت اور اس کی خالہ سے دونوں کو شادی میں نہیں رکھ سکتا دونوں کو اپنے رشتے ازدواج میں نہیں رکھ سکتا ہاں ایسا اگر ہو مثال کے طور پر کہ اگر بہن کو طلاق ہو جائے یا پھوپی کو طلاق ہو جائے یا خالہ کو طلاق ہو جائے یا وہ خلا لے لیں یا ان کی وفات ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ بہن جو سگی بہن ہے جس کے بہن کا انتقال ہو گیا تو وہ سگی بہن اپنے بہن کے شوہر سے شادی کر سکتی ہے اسی طرح ہاں وہ پھوپا سے شادی ہو سکتی ہے اور خالو سے شادی ہو سکتی ہے اگر خالہ کا انتقال یا پھوپی کا انتقال ہو جائے یا ان کو طلاق یا خلا ہو جائے تو بہرل کنفیوسن بعض لوگوں کو یہ پیدا ہوا ہے کہ اگر کسی عورت سے شادی نہیں ہو سکتی تو ایسی صورت نے ان سے پردہ نہیں کیا جائے گا تو یہ بات غلط ہے میں آپ کو دو مثالیں ایسی دوں گا جس میں شادی نہیں ہو سکتی لیکن ان سے پردہ کیا جائے گا جیسے مثال کے طور پر ایک عورت ہے جس کو طلاق ہو گئی ہے اب طلاق ہو گئی ہے اور طلاق ہونے کے بعد وہ عورت عدد گزارے گی تو ایسی صورت میں اس سے عدد میں شادی نہیں کی جائے گی جیسا کہ قرآن کا حکم ہے کہ ایک عورت سے اس کی عدد میں شادی نہیں کی جا سکتی لیکن کیا اس سے پردہ نہیں کیا جائے گا بلا شبہ اس سے پردہ جتنے بھی اچنبی لوگ ہیں وہ پردہ اس سے کریں گے وہ ان سے پردہ کرے گی اسی طرح اگر کوئی عورت حالت احرام میں ہے یعنی وہ حج پہ ہے عمرہ پر ہے اور وہ حالت احرام میں ہے تو ایسی صورت میں اس عورت سے بھی شادی نہیں کی جا سکتی لیکن کیا اس سے پردہ نہیں کیا جائے گا یا وہ لوگوں سے پردہ نہیں کرے گی بلا شبہ وہ لوگوں سے پردہ کرے گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہنوں سے پردہ کرنا ضروری ہے اسی طرح خالو سے بھی پردہ ضروری ہے اور اسی طرح حبہ سے بھی پردہ ضروری ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور احمد تک علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں لوگوں سے پہتے ہیں مجھ سے بھی کنے موسیقی